بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعتقاف کو باطل کرنے والے کیا امور ہیں تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو اس سے اعتقاف باطل ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ جمع جمع سے اعتقاف اس کا باطل ہو جائے گا اور حافظ بن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات کے اوپر اجمع ہے کہ جمع کرنے سے اعتقاف باطل ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اعتقاف اس جیسے بھی باطل ہو جائے کہ آدمی پورے بدن کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکل گیا مطلب یعنی بغیر ضرورت کی آدمی باہر نکل گیا بغیر ضرورت کے جگہ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اس درست میں بھی اعتقاف اس کا باطل ہو جائے کیونکہ دلیل جو ہے وہ عائش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یخروج الا لحاجت الانسان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری اپنے کام کے لیے نکلتے تھے مثال کے طور پر خضائع حاجت کے لیے آپ جایا کرتے تھے اور یہ جانا جائز ہے بغیر ضرورت کے جو نکلنا ہے اس سے بھی اعتقاف باطل ہو جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتقاف کیا کرتے تھے جو انسانی حاجت ہیں قضاء حاجت ہے یا جو ضروری عمر ہیں ان کے لیے آدمی جو ہے وہ نکل سکتا ہے اس کے علاوہ جو آدمی بغیر ضرورت کے نکلے گا تو ایسے آدمی کے اعتقاف باطل ہو جائے گا دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید کھیمتی ویڈیوز ملتے رہیں جزاک اللہ و خیر